ایلیکشن 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ایلیکشن میں تاخیر کی افواہیں مسترد کر دی قومی ووٹرز دیبر پیغام میں چیف ایلیکشن کمیشنر نے کہا چند روز میں ایلیکشن شیڈول دے دیا جائے گا ایلیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگا ہے شفاف اور پرامل انتخابات کے نقاط کے لیے پوری طرح تیار ہے سکندر سلطان راجہ نے کہا چند روز میں ڈی آر او آر او اور اسسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی ابھی آرمی چیف جنرل سید آسی ملیر نے کہا ہے کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معاشر کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں آرمی چیف آسی ملیر کا دورہ پشاور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال انصداد دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی پر بریفن گئے انصداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے دران بہادری کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقع بے مثال کارکردگی کو سرہا آرمی چیف آسی ملیر کا قومی ورکشاپ خبر پختن خواہ کے شرکہ سے بھی خطاب آئیشہ منزل کراچی کے ارشی سینٹر میں خوفناک آتر زدگی جامحہ کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی ریسکیو آپریشن اور کولنگ کا عمل مکمل سرچنگ کا عمل جاری ریسکیو حکام کے مطابق امارت کے گران فلور اور نائن فلور کو شدید نقصان پہنچا آگ پر کابو پانی کے لیے فائبر گریڈ کے ایم سی پولیس رینجرز پاک بہریہ سمیت دیگر اداروں نے حصہ لیا اسرائیلی فاج کے حملوں میں شدت آگئی غزہ شہر کے شمالی اور جنوبی علاقوں ہسپتالوں سکولوں اقوام متحدہ کے شلٹرز اور رفع کے جانب جانے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری حماس کے ذریع انتظام علاقوں میں آپریشن خان یونس کا محاصرہ شمالی علاقوں سے تقریباً دس لاکھ پناہ غزینوں کی آبادی میں اضافہ جبالی آکیم پر اسرائیلی بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے اکیس افراد شہید اسرائیل کی انسانیت سو اس کاروائیوں میں اب تک سات ہزار بچوں سمیت سولہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید حماس کے قید سے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدی اپنے وزیراعظم نیتن یاہو پر برس پڑے رہائی پانے والے سہونی قیدیوں نے کہا نیتن یاہو کی بمباری نے اسرائیلی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی نیتن یاہو کے گفتگو کے دوران حاضرین نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے گئے ایک خاتون نے کہا جہاں ہمیں رکھا گیا وہاں اسرائیلی تیاریں بمباری کرتے تھے بمباری میں کچھ اسرائیلی قیدی زخمی بھی ہوئے قیدیوں کی منتقلی کے دوران اسرائیل نے ان پر ہیلیکاپٹر سے گولیاں چلائیں قیدیوں نے کہا وہ مسلسل اسرائیلی بمباری کی زندگی تھے الازیزیا ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سمات آج ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انزیب سمات کریں گے اعتصاب عدالتیں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی میاں محمد نواز شریف لاہور سے اسلام آباد کے لئے روانہ نیب کی الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل پر بھی آج سمات ہوگی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرٹ انڈیکس چونسٹھ ہزار کی سطح عبور کر گیا ہنڈرٹ انڈیکس میں نو سو تہتر پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس چونسٹھ ہزار آٹھ سو نوے کی سطح پر گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا لطیب خوصہ اور گشہ بی بی کی آوڈیو کے فرنزک کا حکم عدالت نے کہا تحقیقات کی جائے سب سے پہلے آوڈیو کہاں سے جاری ہوئی دی جی آئی ایس آئی بھی ریپورٹ دیں کہ آوڈیو سب سے پہلے کس نے ریلیس کی ایف آئی ای پیمرا اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس جواب مانگ لیا گنگا اُلٹی بہنے لگی اوپن مارکٹ میں اشیاء خورنوش سستی یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی گھی چینی آتا اور دیگر کئی اشیاء اوپن مارکٹ سے مہنگی فروغ کرنے پر شہری حیران و پریشان آلہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ لاہور فضائی آلوکی میں سب سے پہلے سے دوسرے نمبر پر جلا گیا ائر کوالیٹی انڈیکس 351 ریکارڈ کیا گیا شہر کا موسم بھی سرد ہونے لگا سموگ میں کمی نام جونئر عالمی ہاکی کپ میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ چار سپر سے جیت گیا پاکستان کے جانب سے ارشد لیاقت نے تین اور کپتان عبدالحنان شاہد نے ایک گول کیا ارشد لیاقت مین آف دی میچ قرار جونئر عالمی ہاکی کپ میں سولہ ٹیم شریف پاکستان پول کا آخری میچ نو دسمبر کو بیلجین کے خلاف کھلے گا بے زمین کاشتکاروں کو پینتالیس برس بعد حق مل گیا ستائیس ہزار کاشتکاروں کو تین لاکھ ٹیوالیس ہزار ایکڑ ارازی الارٹ محسن نکوی نے بٹن دبا کر کمپیوٹر رائزڈ کورندازی کا آغاز کیا کہتے ہیں چولستان رہیمیار خان اور بہاول پور کے لیے الارٹمنٹ کا عمل مکمل ہو گیا جلد کامیاب کاشتکاروں کو الارٹمنٹ کے کاغذات دیں گے ویران زمین سر سبز و شاداب ہوگی نہری پانی بھی میسر ہوگا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن کے درمیان مذاکرات آئینہ بجٹ سازی کا عمل ڈیجیٹل کرنے سے مطلق تجابیس دی گئیں وزیر خزانہ کہتی ہیں قابل عمل تجابیس پر عمل درامت کیا جائے گا سمارٹ تھانوں کا قیام جگہ کے لیے ورکنگ کا آغاز لاہور کے بائیس تھانوں کی بھی سنی گئی برسوں سے قرائے کی امارت میں پناہ رہنے والوں کو اپنی چھت ملے گی ابتدائی مرحلے میں آٹھ تھانوں کی جگہ کی نشاندہی تھانہ شفیق آباد، نشتر کولونی، وحدت کولونی، نوا کوٹ شامل تھانہ غالے مارکٹ، لاری اڈا، سمن آباد اور تھانہ اسلام پورا کے لیے زمین کی نشاندہی ہو جو گی وزیریالہ کا مزار بی بی پارک دامن توسیعی منصوبے کا دورہ پروجیکٹ پر پیش شرط اور جاری کاموں کا مشاہدہ کیا پینشنگ ورک کا معنی بھی کیا مزار بی بی پارک دامن کے اندر میاری لائٹس لگانے کی ہدایت مزار بی جلانے کے لیے الہدہ جگہ مختص کی جائے مزار کے راستے کو مزید کشادہ کرنے کا حکم پاکستان سوپر لیگ کی دنیا بھر میمان چار سو پچاسے انٹرنیشنل کرکٹرز نے ریجسٹریشن کرا دی پی ایس ایل نائن کے لیے بائیس ممالک کے کھلاڑیوں نے نمائنگی کی خواہش ساہر کر دی سب سے زیادہ انگرین کے ایک سو اٹھاون کھلاڑیوں نے ریجسٹریشن کرائے پلئر ڈرافٹنگ تیرہ دیسمبر کو لاہور میں ہوگی بگ بیش کے تیرہوے ایڈیشن کے تیاریاں مکمل آسٹریالیا میں ٹی ٹونٹی لیگ کا میلہ آج سے سجے گا حاری سروف زمان خان اسامہ میر اور اماد وسیل بھی انیکشن ہوں گے بگ بیش کا اپتتاہی مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دپہر سوا ایک بجے شروع ہوگا مزبان بریسپین ہیٹ کا ماچ میلون سٹار سے شروع ہے غزہ میں بیشیانہ اسرائیلی بمباری کے دو ماہ مکمل اسرائیل کا حملے تیز کرنے کا اعلان پانچ روز میں بارہ سو فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیلی پوجی یہ غزہ کے کئی اصلاح میں پھیل گئے خان یونس جہر کو مکمل گھیرے میں دی لیا الکسام ریگیٹ کے ظالم پوج کے خلاف شدید مزامت دس اسرائیلی پوجی حالا چوبیس اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیئے ترک صدر طیب اردوار نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ترکیہ میں حماس ارکان کو نشانہ بنایا تو سخت نتائج ہوں گے حماس اپنی سرزمین کا محافظ مزاہمتی کروک ہے دل دل پاکستان سے دلوں میں گھر کیا دل بردہ تو خود کو دین کی تبلیغ میں مصروف کر دیا ہر دل عزیز دنے جمشید کو ہن سو رجھے ساتھ پردہ کپتان شان مسود کی شاندار ڈبل سنچری شان مسود دو سو ایک رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے کیمرہ میں پاکستان اور پرائم منسٹر الیون کا چار روزہ پریکٹس میچ پاکستان نے تین سو اکانوے رنس نو کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیر کر دی پرائم منسٹر الیون نے دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو بیالیس رنس بنا کر دی موسیقی